اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایس ٹو میں ہوں آپ کا ٹیچر انجنئر کلیم اللہ ڈائریکٹر بریٹ فیچر انسٹیوٹ آف سائنس ان ٹکنالوجی بڑھ خیلہ ملاکن سے آپ کو مخاطب ہوں اور آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر سیکس کے ساتھ اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ٹائپ ساب ریلیشنشپ کے ریلیشنشپ کو ہم نے اسے پہلے جو لیکچر تھا لیکچر نمبر فائف لیکچر نمبر فور اس میں ہم نے پڑھا کہ آر ڈی بی میز جو ریلیشنل لٹا بیس منیجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس میں ریلیشنشپ ڈیولپ کرنے کے لیے ہم ٹیبلز کے درمیان ریلیشنشپ بہت زیادہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ ایک ٹیبل دوسرے کے ساتھ جب کنیک ہوتا ہے تو ریلیشنشپ کے درو اور ریلیشنشپ کے لیے پھر کیکہ ہونا ضروری ہے تو پھر ہم نے کی کو بھی پڑھا یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے کورس اس ترتیب سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا اور ایک ٹاپک جو ہے وہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو جب آپ اس کو انشاءاللہ اس ترتیب اور سیریز کے ساتھ آپ اس کو سنیں گے اس کو سمجھیں گے تو یہ سارے ٹاپک آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آئے گا اور پورے جو دیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم ہے دیٹا بیس سسٹم ہے تو آپ اس پورے سبجک کو آسانی سے سمجھ پائیں گے ابھی ریلیشنشپ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ ریلیشنڈیٹا بیس میں مختلف ٹیبل ہوتے ہیں اور ان ٹیبل کو کنیکٹ کرنے کے لئے ہم ریلیشنڈ کا استعمال کرتے ہیں ریلیشنشپ بیٹوین ٹو ڈیٹا بیس ٹیبل پری سپوزز دیٹ ون اپ دیم ہے اپورنگ کی دیٹ ریفرنسز دی پرائیمری کی آف این ایڈر ٹیبل ریلیشنشپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک ٹیبل میں پرائیمری کی لگا دیں گے اور دوسرے ٹیبل کے لئے وہ پرائیمری کے از اپورنگ کی بن جائے گی تو اسی کی طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو اس کانسپ کو ریلیشنشپ کہا جاتا ہے ابھی ہم نیکس سلائیڈ میں پڑھیں گے کہ ریلیشنشپ کے مختلف ٹائپ کون کون سے ہے اس میں پہلا ٹائپ جو ہے وہ ہے ون ٹو میری ریلیشنشپ ون ٹو میری ریلیشنشپ اس ریلیشنشپ کو کہا جاتا ہے یا یہ ریلیشنشپ کا وہ قسم ہے جس میں ٹیبل ایک کی ایک فیلڈ ٹیبل بی کی بہت سے فیلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹائپ آپ ریلیشنشپ کو ون ٹو میری ریلیشنشپ کہا جاتا ہے ابھی ہم اس کو ایک ایک ایگزامپل کی طرح آپ کو سمجھیں گے تو اس کی طرح آپ بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ کلاس جو ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اور سٹوڈنٹ دوسرا ٹیبل ہے ابھی کلاس ایک کی ایک فیلڈ سٹوڈنٹ کی کئی فیلڈ کے ساتھ کنیکٹیٹ ہو سکتے ہیں تو یہ ہمیں ون ٹو میری ریلیشنشپ دیفائن کرتا ہے منٹ ون بھی ہو سکتا ہے مینز کے ہم پہلے پڑھتے ہیں ون ٹو میری ون ٹو میری کی معنی یہ ہے کہ ایک کلاس ہے اور ایک کلاس کی بہت سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں بہت سٹوڈنٹ کی معنی یہ ہے کہ اسلم ہے زید ہے بکر ہے تو یہ کلاس ٹین کی سٹوڈنٹ ہے تو کلاس ایک ہوگی اور سٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوگی تو یہ ون ٹو میری ریلیشنشپ کہلاتا ہے اس کے بعد دوسرا ٹائپ جو ہے وہ ہے ون ٹو ون ریلیشنشپ ابھی ون ٹو ون ریلیشنشپ کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب کسی ٹیبل کی ایک فیلڈ ٹیبل بی کے دوسری فیلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے جب ٹیبل ایک کی ایک فیلڈ ٹیبل بی کی صرف ایک ہی فیلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کو ون ٹو ون ریلیشنشپ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ڈائیگرام کے طرح آپ کسی ٹاپک کو بہت آسانی سے سمجھ پاتے ہیں اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں تو آپ کو کانسیپٹ کلیر ہو جائے گا تو آپ خود بھی اپنے الفاظوں میں بھی اس ٹاپک کے متعلق آپ لکھ سکتے ہیں ابھی ایک یوزر ہے تو ایک یوزر کو ایک ہی پاسورڈ اسائن کیا جاتا ہے تو یہ ہے ون ٹو ون ریلیشنشپ کہ ایک یوزر کا ایک ہی پاسورڈ ہوتا ہے مثال کے طور پر میں اپنے موبائل کو اوپن کرتا ہوں تو اس کے لئے میں نے ایک ہی پاسورڈ رکھا ہوا ہے اگر میں اس کو اپنے پنگر پرنٹ پر اوپن کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے بھی ایک ہی پاسورڈ ہے اور اس کے طور پر اوپن ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ون ٹو ون ریلیشنشپ اس کے بعد ہے منی ٹو منی ریلیشنشپ منی ٹو منی ریلیشنشپ کی معنی ہے کہ ٹیبل ایک کی ایک فیلڈ ٹیبل بی کے کئی فیلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے اور اس کے برقس ٹیبل بی کے ایک فیلڈ ٹیبل ایک کے بہت سے فیلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں منی ٹو منی ریلیشنشپ اس کو سمجھنے کے لئے ہم اگزامپل کا سارا لیتے ہیں اور اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بک ہے اس کے کئی آتر ہو سکتے ہیں اور ایک آتر کی کئی بکس بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں منی ٹو منی ریلیشنشپ مثال کے طور پر ایک بک ہے اس بک کا نام ہے اسلامیات ابھی اسلامیات کے کئی آتر ہو سکتے ہیں زید ہے بکر ہے اسلم ہے جاوید ہے ابھی اسلامیت ایک کتاب ہے لیکن چار آترز نے اس کو لکا ہوا ہے چار مسنفین نے اس کو لکا ہوا ہے اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھ لیں تو ایک آتر ہے اس کا نام فرزامپل جاوید اقبال ہے ابھی جاوید اقبال نے مثال کے طور پر اسلامیت کا بک پہ لکا ہوا ہے ہسٹری کا بک پہ لکا ہوا ہے ایباؤٹ آئیٹی کا بک پہ لکا ہوا ہے تو ایک ہی ٹیچر ایک ہی آتا رہے اور اس نے وہ سے بکس لکھے ہے تو اس کو کہتے ہیں مینی فی مینی ریلیشنشیپ یہ ریلیشنشیپ کے مطالق ہم نے تفصیل سے پڑھا امید ہی کہ یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے کچھ لینک کیا ہوگا تب تک دیجئی اجازت اپنی ٹیچر انجینئر کلیم اللہ کو اللہ حافظ